ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے ملک کے اردگرد بہت کچھ ہوا آپ کے سوال ہمارے جواب میں علی حمزہ ملیشیا سے سر سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مولانا فضل رامان صاحب نے اپنے ایک مارچ میں کہا تھا کہ یہ ہمارا لاسٹ ملین مارچ ہے اس کے بعد جو ہمارا اگلا ملین مارچ ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب کو نکلنے دیا جائے گا اسلام آباد کی طرف تو اگر وہ نکلتے ہیں تو کیا پوزیشن ان کا ساتھ دے گی سر تھوڑی سی پلیز اس کے بارے میں رہنمائی کر دیجی گا Thank you very much مولانا صاحب کے پاس بہت بڑا اساسہ ہے اور اس اساسے کے نام ہیں مدارس کے سٹوڈنٹس جن لوگوں کے پاس مدارس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں پاکستان کے اندر ایک دوسرا مولانا فضل ریمان جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں فیلحال اپنے اس وعدے کی اوپر کہ انہوں نے اسلام آباد کی اوپر مارچ کرنا ہے پکڑ دھکڑ کریں گے تو حالات ویسے نہیں ہوں گے جیسے نون لیگ کے حوالے سے ہیں حالات خراب ہو جائیں گے نئی پکڑ دھکڑ کریں گے تو اسلام آباد تک پہنچ سکتے ہیں اب مولانا صاحب جو ہیں کتنے مستقل مزاج رہیں گے اپنے اس وقت آنے پر جس کا انہوں نے تیین خود ہی کیا ہوا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن مولانا کو ٹیکل کرنا اتنا سادہ معاملہ نہیں ہوگا جتنا سادہ معاملہ نون لیگ کی قیادت کو ٹیکل کرنا ہے طالب بھائی میرا نمو مہر بٹ ہے اور میں بیلجیم سے بلونگ کرتا ہوں میرا سوال اور دکھڑا یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جس سے میں عشق کرتا ہوں وہ صرف ایک پارٹی کو بیک یوں کری ہے کیا باقی پارٹیز انٹی پاکستان ہیں ان کو ایسے کیوں پوٹرے کیا جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے میرا ان تک پیغام پہنچائیں تاکہ وہ سب کو ایکوالی ٹریٹ کر سکیں تاکہ آپ نے سوال کے ذریعے خود ہی پیغام دے دیا ہے میرا تو خیال ہے کہ یہ کی بیکنگ اور نون بیکنگ کا ایشوی ختم ہو جانا چاہیے ہر ادارے کی اپنی کانسٹویشنل بریکٹ ہے اس بریکٹ کے اندر کام ریکے کرنا چاہیے جو حکومت ہے وہ عوام کے نمائندگان کے ذریعے چلنی چاہیے اور عوام کے نمائندگان کی ریپیزنٹرز ہیں وہ موتبرترین ہونے چاہیے اس کے علاوہ اور تو کوئی طریقہ کار ہے نہیں جو ہم نے دیکھا ہو یہی ہمارے فاؤنڈنگ فاردرز کی ڈائریکشن ہے جو انہوں نے ہمیں دیئے یہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر پاکستان بنا ہے اور جو ممالک اپنی فاؤنڈنگ ایڈیالوجی سے ہٹ جاتے ہیں وہ ہمیشہ مسئیبت کا شکار رہتے ہیں لہذا یہ بحث ہی ریڈنڈنٹ ہے کہ کس نے کس کو بیک کرنا ہے کس کو کس کے ساتھ عشق ہے عوام کے نمائندگان ہیں یہ عشق معشوقی کی بات نہیں ہے یہ آئینی معاملات ہیں اور آئین کے تحت چلانا ہے اگر آئین کے تحت نہیں چلانا تو کھل کے بتا دیں کہ آئین کے تحت نہیں چلانا تاکہ وہ کیفیت جو ہے واضح ہو جائے یہ درمیانی واردات ہیں نا یہ نہیں ہونی چاہیے طرح بھائی آج جس طرح پاکستان کے سب سے محتبر ادارے یعنی سینٹ کا بلتکار ہوا ہے اس کے بعد ہماری وزیر اطلاعات صاحبہ کا جو بیان آیا ہے اس کے بعد میرے خیال میں تلوائی ان چیزوں کو ڈسکس کرنا نا آپ چھوڑ دیں اور آپ بھی نا مصبت ریپورٹنگ شروع کر کے درخت لگانے کی مہم شروع کریں آپ نے تو ویسے بھی کہہ دیا ہے کہ اگلے دس سال تک یہ جو مخلوق ہے ہم پہ مسلط رہے گی تو بس مصبت ریپورٹنگ کریں اور درخت لگائیں روزانہ اپنے پروگرام میں بتایا کریں کہاں پہ کتنے درخت لگے ہیں آپ نے کتنے لگائے اور باقیوں نے کتنے لگائے اور اسی طرح کے لوگ یہ بیان دیتے رہیں گے اور ہم درخت لگاتے رہیں گے اور تو ہم ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے تینکیو بہری مچ یہ اپنے کمال سوال کیا ہے کیونکہ ایک طرح سے میرے دل کی آواز بھی ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مطلب کامل سنس کی چیزیں کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو پتہ نہیں چلے ملکی دیریکشن کیس طرف جاری ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ تو جو ایکسٹریم سنسزم ہے جس کا جس کے اندر ڈوبا ہوا ہے آپ کا سوال وہ بنیادی طور پر اس بیچارگی کا نہیں لاچاری کا نہیں بلکہ اس غصے کے ایکسٹریم فارم ہے جو عبام کے اندر بیلڈ ہوتا ہے اس کے بعد پھر دو رستے ہوتے ہیں یا وہ ہوتا جو آپ کہتے ہیں کہ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کرنا ہے تو کرنا ہے آپ نے اگر آپ خودکشی کی پر مائل ہیں تو آپ خودکشی کر لیں اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ ہماری بات سمجھ رہے دوسری طرف یہ ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں جا کر کوئی ایکسٹریم امپلوشن ہوتا ہے اور پھر حالات آپ سے سبھال نہیں جاتے اور وہ اس غصے پر بنیاد کرتا ہے جو ایکسٹریم سنسزم کی صورت میں سوالوں کے اندر موجود ہیں یقین معنی میں کبھی کبھی واقعتاً سوچتا ہوں کہ میں یہ تجزیہ شروع کر دوں کہ جی ہم فریولس ایشیوز جو ہیں جو میرے لیے نزدیک سیاسی طور پر اہم نہیں ہے ویسے بہت اہم ہے ایکالوجی بہت اہم ہے درخت لگانا بہت اہم ہے وارٹر بہت اہم ہے لیکن پولیٹیکلی پولیٹیکل سینٹسٹ یا جنلسٹ کی حصیت سے میرے خال میں وہ مینسٹریم کے ایشیوز میرے لیے نہیں ہیں دوسروں کے لیے ہوں گے اور ہیں بھی وہ ان سے ہٹ جاؤں ہیں آپ درخت لگانے کے بات کرتے ہیں کوکنگ شروع کر دیتے ہیں کوکنگ کی کلاسی شروع کر دیتے ہیں میں کرکٹ کیو پر اچھی چھوٹے لیول کیو پر منی سی کوچنگ شروع کر سکتا ہوں میں کچھ کھیرتی باڑی شروع کر سکتے ہیں مونگ پلیاں گا سکتے ہیں کچھ ایسرہ کام بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جب لوگ کمیٹڈ لوگ دل جلوں کی بات کرنے لگ جائیں تو پھر جو ایوان اقتدار ہیں ان کو واقعتاً سوچ وچار کرنی چاہیے لیکن جب تک ہم ریپورٹنگ کر سکتے ہیں تب تک کریں گے ریپورٹنگ نہ مصبت ہوتی ہے نہ منفی ہوتی ہے ریپورٹنگ ریپورٹنگ ہوتی ہے جب بھی اس کے ساتھ آپ مصبت یا منفی کے لفظ لگاتے ہیں تو آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے دیکھیں جب تک حمد ہے ورنہ میں آپ یقین منہ آپ کی تشویز جو ہے اس کے اوپر عمل درامت کروں گا درخت ہو سکتا میں نہ لگاؤں ویسا مجھے پودوں کا بہت شوق ہے اپنے دنے لگاتے ہیں کچھ اور کام کر لیں گے چھوڑ دیں گے اس کو پھر دیکھتے رہیں گے تماشا دور بیٹھ کے سر آپ نے ذکر کیا تھا قانون ساز اور دستور ساز اسم دیگا تھوڑی وضاحت کریں گے یہ دستور ساز کیا ہوتی ہے اور قانون ساز میں اسے سمجھنا جاتا ہوں بس شکریہ جو بہت شکریہ مجھے درست اس وقت اتنا وقت نہیں ملا مجھے اس کے وضاحت کر دینی چاہیئے تھی دستور ساز وہ اسمبلی ہے جو آئین بناتی ہے اور جو باقی تمام قسم کی اسمبلیاں ہیں جو لیسٹلیٹف اسمبلیز ہوتی ہیں جو بعد میں قانون سازی کرتے ہیں اس آئین کے تابع ہوتے ہیں جو دستور ساز اسمبلی ہے وہ مدر اسمبلی متصور ہوتی ہے کیونکہ وہ قانون بنا رہی ہوتی ہے اور چونکہ وہ آئین بنا رہی ہوتی ہے دستور ساز اسمبلی آئین بنا رہی ہوتی ہے اس آئین کے اندر سے پھر جو نظام نکلتا ہے اس کے تحر قانون ساز اسمبلیاں کام کرتے ہیں لہذا جب پاکستان بنا تو پہلی اسمبلی جو تھی وہ دستور ساز اسمبلی تھی کیونکہ اس کا کام یہ تھا کہ اس نے آئین بنانا کشمیر کے حوالے سے جس اسمبلی نے آرٹیکل 3 سیمٹی یعنی سپیشل سٹیٹس کو اپروف کیا وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر دستور ساز اسمبلی تھی وہ آئین کے آرٹیکل کو بنانے کے بعد ڈیزولو ہو گئی تو اب ایشو موڈی کے لیے آئینی طور پر یہ کھڑا ہو گیا کہ جس اسمبلی نے اس آرٹیکل کو سپیشل سٹیٹس کو انڈورس کیا تھا وہ تو ختم ہو گئی تو اب ہم کس اسمبلی سے انڈورسمنٹ لیں تو پھر انہیں بائی پاس کرنا شروع کیا دستور ساز اسمبلی اسمبلی مدر اسمبلی اور اس نظام کے تحت جو نظام نکلتا ہے اس نظام میں سے پھر کانونساز اسمبلیز بنتی